یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی کئی قسمیں ہیں مثلاً بلی کے بچے، فاختہ کے بچے وغیرہ مگر میری مراد صرف انسان کے بچوں سے ہیں جن کی بظاہر تو کئی قسمیں ہیں کوئی پیارا بچہ ہے، کوئی ننہ سا بچہ ہے، کوئی پھول سا بچہ ہے، کوئی چاند سا بچہ ہے لیکن یہ سب اس وقت تک کی باتیں ہیں جب تک برخوردار پنگوڑے میں سویا ہوا ہے جہاں بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگے بچے نے ان سب خطابات سے بے نیاز ہو کر ایک الارم کلوک کی شکل اختیار کر لی میرے ساتھ کے گھر ایک مرزا صاحب رہتے ہیں، خدا کے فضل سے چھے بچوں کے والد ہیں بڑے بچے کی عمر نو سال ہے، بہت شریف آدمی ہیں ان کے بچے بھی بیچارے بہت ہی بے زبان ہیں ان میں سے جب ایک روتا ہے تو باقی کے سب چھپکے بیٹھے سنتے رہتے ہیں جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخود دار شروع ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے تو تیسرے کی باری آتی ہے رات کی جوٹی والے بچے الگ ہیں ان کا سرگرہ باریک ہے آپ اونگلیاں چٹکوا کر سر کی کھال میں تیل جھسوا کر کانوں میں روحی دے کر لحاف میں سر لپیٹ کر سوئیے ایک لمحے کے اندر آپ کو جگہ کے بٹھا کے اٹھا نہ دیں تو میرے بیٹھا زمان انہی مرزا صاحب کے گھر پہ جب میں جاتا ہوں تو ایک ایک بچے کو بلا کر پیار کرتا ہوں اب آپ ہی بتائیے میں اور کیا کروں کئی دفعہ دل میں آیا کہ مرزا صاحب سے کہوں حضرت آپ کی ان نغمہ سرائیوں نے میری زندگی حرام کر رکھی ہے نہ دن کو کام کر سکتا ہوں نہ رات کو سو سکتا ہوں لیکن میں یہ کہنے ہی والا ہوتا ہوں کہ ان کا ایک بچہ کمرے میں آ جاتا ہے اور مرزا صاحب ایک والدانہ تبصم سے کہتے ہیں اختر بیٹا ان کو سلام کرو سلام کرو بیٹا تھا بڑا بہت ہی نیک بیٹا ہے اس کا نام اختر ہے بہت اچھا بیٹا ہے کبھی زد نہیں کرتا کبھی روتا نہیں کبھی ماں کو دکھ نہیں کرتا میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ وہی نالائق ہے جو رات کے دو بجے گلہ پھاڑ کے روتا ہے لیکن کہتا یہ ہوں کہ یہاں آؤ بیٹا اور گھٹنے پر بٹھا کر اس کا موں بھی چومتا